اسلام علیکم اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں لائک پر کلک کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں تک فون پہنچیں کیونکہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تین مضبوط کمپنیز کے انیلیسز دکھاتے ہوئے آپ لوگوں کو بائی کال دے رہا ہوں کیونکہ جس طرح سے کیسی ہنڈیڈ کی زبردست پیفارمس رہی ہے نا تہیس اگر آج کے ان کی ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو انڈیکس اوٹ ٹرینڈ میں کیا اور جو ٹارگٹ میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا کسی نے بھی نا آپ لوگوں کا ٹارگٹ یہ لیویل دیا تھا ہی نہیں کہ ایسی ہنڈیڈ کا کہ انڈیکس اسی ہزار تک جائے گا میں آپ لوگ کو پچپنس ساٹھ رہا تھا کہ انڈیکس بڑھے گا انڈیکس بڑھے گا اس لیے کہ زیادہ سٹاکس نہ بڑی نہیں پارتے اور انڈیکس کے پوائنٹس نہ بڑے بڑے جا رہے تھے جب وہ سٹاکس بڑے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا گئے آج کے انگری ٹریڈنگ میں کیسی ہنڈرڈ نے اسی ہزار سے اوپر پہ کلوزنگ دی دی تو ابھی ہاں سے مزید تیزی اور بلن آنا باقی ہے تو آپ لوگوں سے ایک بات یہ بول دیتا ہوں میری اس ویڈیو کو تو لائک آپ لوگوں نے کری دیا ہے اور جتنی بھی نیو آڈینس جو یہ ویڈیو آج کر رہے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں تک اگلی ویڈیو میں جیسی اپروڈ کروں گا تو وہ فان پہنچے گی تاکہ جتنی بھی نیو آڈینس جو یہ ویڈیو آج کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ان ویڈیو سے زیادہ سہادہ فائدہ حاصل ہو کیونکہ میں آپ لوگوں کو شروع سے لے کے اب تک لے کے چلدہ ایسی ہی لی ہوں اور آپ لوگوں کو سارے مضبوط کمپنیز کی بائی کال دے رہا ہوں کہ ابھی بھی ان آپ لوگوں کو تین سٹاک کہنے لیے سے دکھاتے ہوئے ہیں آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں کیونکہ زیادہ لوگ کے سوالات نا ان تینوں کمپنیز کے سٹاک کے حوالے سے آئے ہوئے تھے کہ لازمی نا آپ ہمیں ان کمپنیز کے سٹاک کا بتا دیا گا ہم نے ان کو بائی کر رکھا ہے لو ریٹوں پہ میں نا آپ لوگ کو تو اچھے خواہ سے لو پہ اور ڈپ پہ نا ان کی بائی کال دیتی لیکن اگر کسی کو نیو بائی کرنی ہے نا تو وہ لازمی ان کو بائی کر کے پورٹ فالیو میں رکھ لیں کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے سے پروفٹ اینگ کی وحث سے اگر کوئی بھی سٹاک گرتا ہے نا اور نیچی کی طرف آتا ہے اور کمپنی کی ارننگز ہیں تو وہ اسے پروفٹ اینگ کی وحث سے نیچی کی طرف آتا ہے کیونکہ جب تک کے سی ہنڈرڈ میں تیزی اور بلند ہے تو آپ لوگ کو ان انڈیکس بڑھتا ہوا دکھائی دے گا یعنی کہ اوپر سے اوپر نا انڈیکس نکلے گا یہ کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی ایسا مسئلہ اور خرابی نہیں ہے میں آپ لوگ اسی لئے تو لوگ پہ ڈپ پہ بائی کال دے رہا تھا اگر آپ لوگ نے میری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے نا کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے ڈیلی بیسیز پہ نا ایک سے دو ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر کے بتا رہے ہیں اسی لئے ہوں یا اگر آج کے ان کے ٹاپ وولیم لیڈرز کی بات کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے انہی ٹاپ وولیم لیڈرز میں جن اپنی سے وولیمز بنتے ہوئے دیکھیں نا آپ لوگوں نے کہ تیہی سے وولیم بننے تو ہم ان کو بائی کل لیتے ہیں اور آپ لوگ انہیں فس گئے جیسے کہ این بی پی ہے کہ الیکٹرک ہے ڈبلو ٹی ہے لو گیا تو یہ سارے پینی سٹوکسی یونٹی کی من آپ لوگ کو شروع سے لے گی اب تک بائی کال دی ہی نہیں میں آپ لوگ کو منع کر رہا ہوں لیکن اگر کسی کو ٹریڈنگ کے لیے بائی کرنا ہے یعنی کہ انٹریڈی ٹریڈنگ کے لیے آج بائی کر رہا کل سیکنڈ ہافتہ اس کو سیل کرتی تو وہ پھر یونٹی کو بائی کر سکتا ہے یعنی کہ صرف ٹریڈرز ایک سے لے کے دو دن کی ٹریڈنگ کیلئی یونٹی ہو گیا این بی پی ہے کہ الیکٹرک تو ایم ٹیکس تو یہ سارے پینی سٹوکس نا صرف ٹریڈرز ایک سے لے کے دو دن کی ٹریڈنگ کے لیے بائی کریں لیکن لانگ ٹرم انویسٹرز کو میں یہ سٹوک ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں لانگ ٹرم انویسٹرز کیلئی ہے میں نے آج کی ویڈیو بنائی یہ تو یہ ویڈیو کمپلیٹلی آپ لوگ دیکھیں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو یہ ڈی سی ہے ہپاور ہے ان کمپنیز کے سٹوکس کی بائی کال دی بھی آئے انگرو کتنا زبردست کمپنی کا سٹوک ہے کتنے لور ریٹوں سے یہ سٹوک تیہی سے اٹھا ہے ریسٹنس ایریا کو بھی اس نے بریک کر رہا تو یہ تینوں مضبوط اور فنڈیمیٹلی سٹرانگ کمپنیز کے سٹوکس ہیں اور میں آپ لوگ کے لیے اپنی ورکنگ کر کے بیسٹ آف دی بیسٹ سٹوکس کی بائی کال لے کر آیا ہوں انڈیکس تو ابھی اسی سے اوپر پر ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن اگر کوئی بھی ایسی ایک آت نیگیٹیو نیوزیں مضبوط لیویل بنا ہوئے انڈیکس کا میں آپ لوگ اس سے پہلے بھی گاتا کہ اگر انڈیکس یہاں پر آئے لیکن بنتا ہے اسی ہنڈڈ کا لیویل چوہتر سے لے گئے نا پچھتر کا تو تب سیلنگ بنتی ہے یعنی کہ تب آپ لوگ سٹوک کو سیل کر رہے جب تک انڈیکس چوہتر پیتر سے اوپر پر ٹریڈنگ کر رہے تو تب تک آپ لوگ کے پاس موقع اچھا ہے کہ آپ لوگ مضبوط کمپنیز کو بائے کرتے رہے مضبوط کمپنیز کے سٹوکس میں لوگوں کو پیسے اچھے بچ رہے اور لوگ پیسے اچھے کمارے اور مارکٹ بھی دیکھا ہے تو آپ لوگوں کو موقع دیری ہے کمپنیز کے سٹوکس کے انیلیسز آپ لوگ کو دکھاتے ہوئے سمجھاتا ہوں کہ ان کے مضبوط لیویل کون سے بنتے ہیں اور یہ مزید کتنا بڑھ سکتے ہیں فرسٹ کمپنی کی بات کر لیتا ہوں نا تو اس کا نیم ہے او جی ڈی سی آئل این گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی ون تھرٹی سیس روپے کے ریٹ پہ نا یہ ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن ایک سو انتاریس روپے تک کا نا اس نے ہائی لگا دیا میں آپ لوگوں ابھی کرنے ٹریٹو پہ نا اس کی بائے کال دے رہے سی لیوں اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسے پہنی سٹوک بائے کر رہے ہیں تو ان کو سیل لازمی آپ لوگ کریں اور ان کو بائے کر لیں جس میں او ڈی سی فرسٹ کمپنی ہے فرسٹ پروٹی ہے میں نے آپ لوگ اس سے پہلے بھی تبکی ایک سو بیس سے لیکن ایک سو بائی سو پہ کے ریٹوں پر ٹریڈنگ کر رہا تھا نا ایکوملیٹ ہو رہا تھا نا آپ لوگ اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے یہاں سے بڑھے گا بڑھے گا تو وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنا تیئی سے یہ اٹھا ہے اور پھر اس نے ایک شاپ ڈپ ماری اور پھر شاپ ڈپ مارتے ہوئے جون کے منت کی بات کر رہا ہوں تیئی سے یہ اٹھا اور ابھی اٹھتا ہوا آپ لوگ کو مزید افور ٹرینڈ میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس طرح کے سٹاکس آپ لوگ جب بھی بائے کریں گے تو آپ لوگ کو پروفٹس اچھے ہوں گے بھلے نیو انویسٹرز ہو یا لانگ ٹرم انویسٹرز ہو کوئی بھی ہو لیکن اگر آپ لوگ اس طرح کے شیئر پورٹ فالیو میں رکھ لیتے ہیں تو لازمی سی بات ہے یہ سٹاک آپ لوگ کی انویسٹرز کو ڈبل کریں گے کیونکہ ذات لوگ سمجھداری کے ساتھ سٹاکس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں یعنی کہ ڈپ پر بائے کر رہا ہائے پر نا پروفٹ ٹرینگ کر کے نکل جاتے ہیں لیکن اگر جلبازی میں آپ لوگ کسی بیکار شیئر کو بائے کر لیتے ہیں آپ لوگ اس کو لازمی سیل کریں کیونکہ یہ وقت تو بیکار شیئر میں انویسمنٹ کرنے کا ہے نہیں اگر اوڈی ڈی سی ہے اس طرح کے سٹاک آپ لوگیں سامنے ٹاپ وولیم ریڈرز میں آ رہے ہیں نا ان میں آنی کہ بائیٹس انٹر ہیں کیونکہ میں آپ لوگ کو جو کل کی ویڈیویں بات کیتی ہیں کہ جب تک بائیٹس مارکٹ میں انٹر ہیں کیونکہ بائیٹس نے بیسی کے لیے دیکھ رہے ہوتے جب تک سٹاک ان لوگوں کو دیکھ کے لگ رہے ہیں کہ ابھی سستے مل رہے ہیں جیسے کہ میوچل فنڈز ہیں یا انشور ہیں سیکٹر ہیں یا فون کورپوریٹس ہیں فون انڈیویجلز ہیں تو اس سب کو اگر دیکھ کے لگ رہا ہوگا نا کہ سٹاک ابھی بھی لوگ پر مل رہے ہیں اور یہ ابھی بھی سستے مل رہے ہیں یعنی کہ اگر یہ تھوڑا بہت بھی ہاں سے اٹھیں گے نا تو انہیں مزید اٹھانا آئے گی یعنی کہ مزید نا یہ سٹاک بڑھیں گے جو میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی بات کری ہے نا کہ تیزی ابھی تو آئی نہیں ہے یعنی کہ ابھی آٹھ سے لے کے نا دسار پوائنٹس تک کی نا مزید تیزی آئی گی اور یہ آپ لوگ کو ایک سے لے کے دو منت کے اندر ہی نا ہوتا ہوتا ہے وہ ہائی دے گا کیونکہ جس طرح سے ابھی انٹرس ریٹ کم ہوا اور جس طرح سے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے نا کہ پاکستان کو ایم ایف کی طرف سے پیمنٹ فوراں مل جائے تو اگر یہ پیمنٹ مل جاتی ہے جل سے جل تو پھر تو آپ لوگ کو مزید نا انڈیکس میں اٹھان اٹھتی اسی دکھائی دے گی ویسے بھی بائٹس نے تو ڈپ پہ نا لو لیٹوں پہ سٹاک کی بائنگ کر کے ہولڈنگ کری ہوئے لیکن زہر تر بائٹس نا ٹریڈنگ کر کے پیسے اچھے کمارے ایسے کہ ڈپ پہ بائنگ کر رہا اور ہائے پہ نا ففٹی سٹی پرسنٹ پروفٹ ٹریڈنگ کر کے سٹاک کو سیل کر رہا اور کسی اور سٹاک کو بائی کر لیے جو ان کو ابھی ڈپ پہ مل دا ہوں تو جو میں آپ لوگ کو مضبوط سپورٹ لیبل اس کا بتاتی ہیں جو کہ بنتا ہے اوئی ڈی سی کا ایک سو بیسے روپے سے لیکن ایک سو اٹھتی سو پہ تک کہنی کہ ابھی کلن ریٹوں پہ آپ لوگ بائیس کو کریں میں آپ لوگ کو ہنڈرڈ پرسنٹ شور کہتا ہوں کہ یہ سٹاک بلکل بڑھے گا میں آپ لوگ اس سے پہلے بھی اس کی ایک سو بیس سے ایک سو بیس روپے کی ریٹوں پہ بائی کال دیتی اور ایک سو بیس سے نے ایک سو بیس روپے کی ریٹوں سے اوئی ڈی سی تیئی سے اٹھا تو ابھی بھی نا یہ مزید اٹھ سکتا ہے یعنی کہ مزید نا آپ لوگ کو پروفٹ اس میں اچھے ہیں گے بس جو اوئی ڈی سی کا ریسٹنس بناوا ہے نا ایک سو اٹھاون کا یہ جیسی اس ریسٹنس کو بریک کرے گا تو پھر تو یہ اس سے نا اور مزید تیئی سے اوپر جائے گا یعنی کہ ون ایٹی ٹو ون نینٹی روپے تک اس کا ٹارگٹ میں آپ لوگ اس سے پہلے بھی دیا ہے تو یہ بلکل یہاں تک پہنچے گا اس لیول پہ جانے سے پہلے پہلے آپ لوگ اس کو بائی کر کے پورٹ فالیو میں رکھ لیں فنڈامیٹلی سٹرانگ کمپنی ہے اور یہ ٹارگٹ میں آپ لوگ کو دیئے ہیں نا اس کے یہ بلکل یہاں تک پہنچے گا اوپر تو آپ لوگ کو اوڈی سی ایم ایف کی لون کے بعد دو سو پچاس اوپر سے اوپر جاتا ہوئے دیکھائی دے گا اور ویسے بھی نا میں آپ لوگ کو لو ریٹوں سے اوڈی سی کی بائی کال دی تھی اور لو ریٹوں سے بھی نا ہنڈرڈ پرسنٹ اوڈی سی ڈبل ہو گیا اس کے علاوے ایک اور مضبوط سٹاک کی نا آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں اس خنے میں انگرو کارپوریشن لیمیٹڈ انگرو اس کا کوڈ ہے ذات لوگ کے سوالات اس کمپنی کے حوالے سے آئے ہوئے تھے کمنٹ سیکشن میں انگرو کے مضبوط لیویلز کی بات کر لیتا ہوں ابھی تو تین سو تیس اوپے کے ریٹ پر نا ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن اگر یہ مضبوط لیویلز کی آراؤنڈ آتا ہے تو یہاں آپ لوگ بائی اس کو لازمی کریے گا جو کہ اس کا ریٹ بنتا ہے تین سو دس اوپے سے لیکن تین سو بیس اوپے تک کا یعنی کہ تھوڑا بہت یہ تین سو بیس اوپے سے اوپر پر ٹریڈنگ کر رہا ہے انگرو کارکوریشن لیکن میں آپ لوگ کو کرن نیٹو پر نا بائنگ کا اس کیسی لے گیا رہا ہوں کہ لازمی نا ویڈیو آپ لوگ اپنے باز سیف کر کے رکھ لیں تاکہ پر آپ لوگ جب بھی یہ ویڈیو واش کریں تو آپ لوگ کو پتہ چلیں کہ میں آپ لوگ کو انگرو کے ٹارگیٹس کیا دیئے ہوئے تھے اور یہ وزید کتنا بڑھ سکتے ہیں میرے تھم نیل پہ بھی لکھے یہ لے لگایا کیونکہ جو تھم نیل پہ لکھا ہوتا ہے میں آپ لوگ کو اسی سٹوک کے بارے بتاتا ہوں میں آپ لوگ کو اسی کی بائی کال دے رہا ہوتا ہوں لیکن پھر زیادہ لوگ کے سوالات تھے تو میں آپ لوگ کے سوالات کی آنسر دیتے ہوئے اینگرو کی بائی کال دوبارہ دے رہا ہوں کیونکہ زیادہ لوگ تو میری پچھلی ویڈیوز کی بھی دیکھتے ہوئے آرہے تو ان لوگ کو بتایا کہ میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ مضبوطا فنڈرمنٹلی سٹوکس کی بائیکال دی ہے لیکن آپ لوگ کی لائکس میری ویڈیوز پر کم آتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک آپ لوگ کر رہا کریں لائک پر کلک کر دیا کریں تاکہ مجھے یہ پردہ ہل دائی کہ کتنے لوگ ہیں میری ویڈیوز کو ڈیلی بیسیس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ پھر میں نیکس ڈی آپ لوگ کے لئے اور ساتھ اچھی ہیں اور بہتر کمپنیز کے سٹوکس کی بائیکال لے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی پوری ورکنگ کر کے مارکٹ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں آپ لوگ کو بائیکال دیتا ہوں مطلب ایسا ہی نہیں ہے کہ میں آپ لوگ کا ہوا میں تین مارتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو نہیں اس کو بائیکال نہیں یہ بڑھ جائے گا وہ اڑی آئے گا یہ نکل جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے نا کوئی بھی سٹوک مجھے دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ نے اس کو بائیکال رکھا ہے تو میں آپ لوگ کو فوراں کہتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ سیل کریں اور اس کو بائیکال لیں کیونکہ میں ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ کو بائیکال دے رہا ہوتا ہے لیکن کمپنی کی ارننگز بھی میں لازمی دیکھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ کمپنی ہی کمائی زیرو ہے اور وہ سٹوک بڑے بڑے جا رہا ہے یہ اس زیر ہے تو اگر اگر ا força سٹوک جب گرتے ہیں چھپڑ تو لوگوں کو ہزانےщёھانی لاکھوں روپے تک کے لازمی مارکٹ میںنی ایساں منٹ میگا ، اس کی بائیکالiyندیکس اسی بنپ پر ٹرگ بھی اسی انیاٹ ہے۔ رنگز اسی وارے کر رہا ہے کہ ایسی وگی ایسی ہزار بتائے ہیں اگر یہ اگر ایک طرف لوگوں کو ہزانے ان کو لاکھ و دیکھتے ہیں تو لوگوں کو اچھے وجائے لازم بھی ہوا ہے انہی لوگوں کو لارچز ہوئے جن لوگوں نے جلبازی اور remain اس کے اس کے کہنے پر کہہ اس نے کہا کہ یہ buy کر لو اس نے کہا کہ یہ buy کر لوں کو اس اس کے کہنے پر لوگوں کو لارچز ہوئے لیکن اگر آپ لوگوں نے انگرو جیسے hyper جیسے الی ڈی 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 سی ہے P mooi ڈی آئی لے تو اس طرح پس اگر آپ نمی بائی کری پورٹ فوری میں رکھکے ہوئے جو اس سے پہلے بھی یہ اسٹرک بڑھئے ہیں تو بھی دیکھ انڈیکس کے پوائنٹس تھئی سے گین ہوئے لیکن پھر سیکٹر سویٹنگ سیپنگ کی ویسے یہ سٹاک بڑھنی پا رہے اور دوسرے سٹاکس نہ تیئی سے بڑھ کے انڈیکس کو سپورٹ کر رہے یعنی کہ انڈیکس کے پوائنٹس نہ مزید تیئی سے گین ہو رہے انڈیکس کے لانگ ٹرم ٹارگیٹس کی بات کر لیتا ہو نا فی الحال تو نا اس کو یہ ریسٹنس ایریا بریک کرنا لازمی ہے اگر یہ اس ریسٹنس ایریا کو بریک کر لیتا ہے نا اگرہ کارپوریشن تو پھر یہ اور مزید تیئی سے اٹھے گا اس سے پہلے بھی نا یہ ریسٹنس ایریا اس کا مضبوط بنا ہوا ہے لیکن کہ تین سو اچپن نوپے سے لیکن نا تین ساٹھو پر تک کا نا یہ اس کا ریسٹنس ایریا ہے یہ اس کو بریک کرنا اگرہ کارپوریشن کو لازمی ہے پھر یہ یہاں سے مزید تیئی سے اٹھے گا اور پھر پوسیبلیٹی ہے نا آپ لوگوں کو خریدے مہنگا یعنی کہ تین سو اچی تین سو نوپے کے ریٹو پر یہ ٹریڈنگ کرتا ہوں آپ لوگ کو دکھائی دے گا اس طرح سے میں آپ لوگ کو ڈپ سے اور لو ریٹو سے کمپنیز کی بائی کال دیئے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ وہ اس رو کتنا تیئی سے بڑھے تو اس کمپنی کے سٹاک کو بھی نہ آپ لوگ بلکل بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آخری مضبوط کمپنی کی آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں زیادہ لوگ کے سوالات آئے بیتے ہیں میں آپ لوگ کے سوالات کے آنسر دیتے ہوئے اس کمپنی کے سٹاک کی بائی کال دے رہا ہوں کوئی بھی ایسا مسئلہ اور خرابی نہیں ہے ہاں اگر آپ لوگوں نے بائی کر رکھا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ ایک سے لے کے دو منت تک اور مزید اتنا اس کی ہولڈنگ کر لیں اس کا نیم ہے ہپ پاول لیمیٹڈ ہپ کو اس کا کوڈ ہے وان سکی سکس روپے کے ریٹ پہ ہپ پاور جو ہے وہ ٹریڈنگ کر رہا ہے لیکن وولمز کی بات کر لیتا ہوں شاندار وولمز کی وجہ سے یہ سٹاک بڑھ رہا ہے یعنی کہ بائیٹس کو ویلویوشن دکھائی دے رہی ہے تک بھی تو بائیٹس اس کمپنی کے سٹاک کو ہر ریٹوں پر بائی کر رہے ہوں اور ہر ریٹوں پر بائیٹس سے یہ سٹاک کے نینے ریٹس بھی آ رہے ہیں اور تیئی سے یہ اٹھ رہے ہیں ممکن ہے کہ اس سٹاک آپ لوگوں کو تیئی سے اوپر جاتا ہوا جو ٹارگٹ میں آپ لوگوں کو اس کا فرس دیا ہے نا ون ایٹی روپے کا تو یہ ون ایٹی روپے تک تو ہو جائے گا تو ون ایٹی سے پہلے پہلے ابھی بھی آپ لوگ پاور کمپنی کو بائی کر سکتے ہیں لیکن آپ پر کمپنی کے مضبوط لیویل کی بات کر لیتا ہوں نا یہ اس کے مضبوط سپورٹ لیویلز ہیں اس سپورٹ لیویلز کو نا معنی میں رکھتے ہوئے آپ لوگ اس کمپنی کے سٹاک میں کام کریں تھوڑا بہت بھی یہ ڈپ مارتا ہے تو پھر یہ تیئی سے نیشی کی طرف آئے گا کیونکہ اس کا بانتا ہے ون فورٹی روپے سے لے گئے نا ون ففٹی روپے تک کا مضبوط لیویلز کے پاس اگر یہ آئے تو یہاں لازمی بائی کریے گا لیکن اس کو سیل مت کریے گا سیل سے بہتر ہے کہ آپ لوگ نے اس کو دو من تین منت کے لیے ہولڈنگ کر لیں کیونکہ ڈیویڈینڈ بھی یہ کمپنی دیتی ہے لیکن اچھا ڈیویڈینڈ ہے کیونکہ بیٹس کے ساتھ چل رہا ہے مسئلہ سرکلوڈ ڈیٹ کا گردشی کر دے گا اگر یہ مسئلہ سوالف ہوتا ہے تو پھر تو یہ سٹوک کتنا تیئی سے بڑھے گا نا دو سو روپے سے بینوں اوپر جاتا ہے وہ حید دے گا اور اس کا لانگ ٹرم ڈارگیٹ جو اس سیئر کا میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں دوبارہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کو لازمی سیف کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ پھر آپ لوگ کو پتہ بھی چلیں اگر آپ لوگ کو گیا ڈارگیٹ اس کا دیا واہ ہے وہ بنتا ہے آپ پاور کمپنی کا 180 روپے کا تو 180 سے پہلے پر آپ لوگ کے پاس شاندار موقع ہیں کہ آپ لوگ آپ پاور جیسی کمپنی کے سٹوک کو بائی کر کے انویسمنٹ بھی ڈیول کریں اور پروفٹس بھی اچھے کمائیں کیونکہ یہ تینوں فنڈامنٹلی سٹوانگ کمپنیز کے سٹوک سے اور تینوں ہنڈیڈ پرسنڈ ڈبل ہو چکے ہیں یعنی کہ لوگوں کو ہنڈیڈ پرسنڈ کیپٹل گین اچھا یہ سٹوک دے چکے ہیں اور ابھی بھی موقع اچھا ہے جس طرح سے انڈیکس بڑھ رہا ہے تو بڑھتا ہے انڈیکس آپ لوگ کو موقع دے رہا ہے کیونکہ جو میں آپ لوگ کہہ رہا تھا سٹوک کو بائی کر رہے ہیں ہاں جب تک وولیمز بن رہے ہیں وولیمز لگ رہے ہیں تو تب تک تو آپ لوگ زہر تھی بات ہے کہ تیسی ہنڈیڈ کے پوائنٹس بھی تیہی سے گین ہوتے ہوئے دیخائی دیں گے اور سٹوک بھی آپ لوگ کو تیہی سے بڑھتے ہوئے دیخائی دیں گے کیونکہ بائنگ کے وولیمز لگ رہے ہیں میں آپ لوگ اس سے پہلے بھی کہا تھا اور جس طرح سے شاندار وولیم لگے ہیں تک بھی جو انڈیکس نے آج اسی کا جو سنا ٹارگیٹ اس کو بھی ہٹ کر رہے اسے بھی اوپر نکلا اور میں تو اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا وہ اس لیے کہ میں نے آپ لوگ کو جو بھی سٹوک کی بائی کال دیتی اور جو میں نے آپ لوگ کو لانگ ٹرم ٹارگیٹس دیا تھے تو وہ سارے ہیں نا آج پورے ہو گئے میرے اور اب جو میں نے آپ لوگ کو نیکس ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں تو یہ نیکس ٹارگیٹس بھی ہوں گے پورے ڈائیکشن مارکٹ کی بلکل گلیا ہے کوئی بھی نہ ایسا رکاپٹ اور مسئلہ تو اب تک نہیں ہے اور جس طرح سے پاکستان کی اکنومی بھی جا رہی ہے سٹیپلٹی کی طرف تو آپ لوگ کو جو سٹوک میں نے بتا دیئے اب انہی سٹوک میں آپ لوگ کو کام کرنا ہے انہی سٹوک میں نا آپ لوگ کو ٹریڈنگ یا بننا پھر انویسمنٹ کر کے نا پیسے اچھے کمانے کے کے اسی ہنڈریڈ نا ایکو ملیٹ ہوتا ہے ان نیوزوں کی وجہ سے نیچے کی طرف آتا ہوا لیکن پھر وہ نیوزیں ایسی ہوتی نہیں ریالائز تو پھر تو انڈیکس سلسلو کر کے لیکن اٹھتا ضرور ہے اس ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں لازمی لائک پر کلک کر رہا ہوں کہ میری ویڈیوز کو لازمی لائک پر کلک کر رہا کریں میں نیکس ویڈیو جیسی اپلوڈ کروں تو وہ ویڈیو آپ لوگ تک فہن پہنچیں اور جتنی بھی نئی آڈیوز جی ویڈیو آج کر رہے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے تاکہ پھر آپ لوگ کو بینہ ستنہ کی بہتر ویڈیوز بروقت ملتی رہے جس سے اندین آپ لوگ کا ہی فائدہ حاصل ہونا ہے تو تک تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ